اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان موسیل دکھا دری حاضری کتمتیک نئے بلوگ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سے خیریہ سوگیتا دی اس وقت الحمدللہ ہم لوگ حرم کی سرزمین میں موجود ہیں مکہ میں اور آج انشاءاللہ اس بلوگ میں آپ زیارت کریں گے جبل ابو قبیس کی جو کی ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریج جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور جو ہے اس کا علاقی مقام ہے پہلا پہاڑ تو پتا ہے ہم لوگوں کو پہلا پہاڑ کونسا ہے وہ بتا کے لئے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کونسا ہے ماؤنٹ ایوریج کو سب جانتے ہیں یہاں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے لیکن دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ شاید ہی کسی کو پتا ہوگا تو سٹار ٹوین ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ مسائے گا اور ملتے ہیں اس مقام پہ اور سب کچھ میں بتاؤں گا اور وہاں کا نظرہ بھی انشاءاللہ کراؤں گا تو چلیے زیارت کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ اس کا نام ہے جبل عبو قبیس یہ پہاڑ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لائبرری جو کہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا پہلے لیکن اب اس کو جو ہیں ان لوگوں نے لائبرری بنا دی ہے تو یہ جو پہاڑ نظر آرہا ہے اس پہاڑ پہ ابھی جو ہے کام چالو ہے بلڈنگز وغیرہ بھی بن گئی ہیں اس کے اوپر بھی گھر وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں بٹ یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل عبو قبیس یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو تکڑے کیے تھے تو وہ اس پہاڑ پہ جبل عبو قبیس پہ کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو تکڑے کیے تھے اور ناظرین یہ بات بھی کافی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں جبل عبو قبیس میں یا پھر مطاف میں جو جہاں پہ ہم تواف کرتے ہیں خانہ کعبے کا یا پھر منا میں اور جو ہے الگ الگ روایتیں آتی ہیں حضرت آدم علیہ وسلم کو لے کر بھی اور ناظرین یہ جبل عبو قبیس پہاڑ جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے بلکل پیچھے نظر آ رہا ہے اور یہاں اسی ڈائرے میں عبو جہل کا گھر بھی ہے جو کہ عبو جہل کا ابھی ہمام کے نام سے وہ مشہور ہے اور جو ہے ماشاء اللہ کافی خوبصورت پہاڑ ہے اور جو ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے بس سنا کرتے تھے کہ ماؤنٹ ایوریج دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ بھی دکھا دیا اور آپ بھی زیارت کر رہے ہیں ماشاء اللہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کی در کبھی دربدر گمی آشکی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے کبھی جنگلوں سے گزر گیا کبھی آسمان پہ پہنچ گیا کبھی جنگلوں سے گزر گیا کبھی آسمان پہ پہنچ گیا میں جہاں گیا اے میرے خدا تیرا خاص مجھ پہ کرم رہا مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے کبھی چلتے چلتے جو گر پڑا میرے گاؤس نے یوں بچا لیا کبھی چلتے چلتے جو گر پڑا مجھے رنگ دے دنسین دیکھا آپ نے مجھے اللہ ہو گئی زیارت مکمل جو کی ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جس کا نام ہے جبلے ابو کبیس ابو کے کبیس جو پیچھے پہاڑ نظر آرہا ہے وہی ہے پہاڑ اے چاند تو چھمکتا ہے یہ تیری بھول ہے تو بھی میرے سرکار کی قدموں کی دھولے ہیں گمر نے جو دیکھا چہرے کو ان کے وہ کہنے لگائے بادل میں چھپ کے یہ کون آ گیا ہے یہ کتنا ہسی ہے یہ کون آ گیا ہے یہ کتنا ہسی ہے اے روشن زمانہ سویرے سویرے تو جب یہ چاند کی دو تکڑے ہوئے یہ چاند کی دو تکڑے ہوگے ایک بابا ردن ہندی جو پنجاب میں جن کا آستانہ ہے وہ صحابی رسول ہیں ان کا ایک پرٹیکولر بلوگ ہماری یوٹیوب چینل پر جہاں میں گیا تھا بابا ردن ہندی حاجی ردن ہندی انہوں نے کہا جاتا ہے جو ساس سو سال کی زندگی انہوں نے جو ہے ہریانیمنٹ کا آستانہ ہے انہوں نے ہندوستان پہ دیکھا تھا چاند کی دو تکڑے ہوگئے تب ہی وہ آئے تھے یہاں پہ حضور سے ملاقات کرنے کے لئے تب ہی آپ جو ہے یہاں پہ ایمان لے کر آ گئے تھے میں نے اس میں پورا واقعہ بتایا ہوں کہ وہ کیسے ایمان والے بنے پھر وہ کیا کرتے تھے سارا واقعہ میں نے اس میں بتایا ہوں تو ناظرین اس فیڈیو کو سادہ سادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ زیارت کر لیں جبلی ابو قبیس جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تو لوگ سب جانتے ہیں ماؤ ٹیوریشٹ ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ یہ جبلی ابو قبیس ہے اور اس کے جشت لہب سامنے دیکھ رہے ہو پیارے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی یہی ہے تو اسی مقام سے میرے آقا کا گزرنا ہوتا تھا اور اسی مقام پہ آج اللہ نے ہم کو بٹھا دیا الحمدللہ رب العالمین اس مان پہ جتنا ناظر کریں مالی کا جتنا چکر کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تلکہ میکسیمم لوگ زیارت کر سکیں پہ زیاب ہو سکیں اور یہاں پہ آ سکیں اور ستاکہ اللہ خیر اللہ کو خوش رکی سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم